اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چلائے یونانی کیان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شربت کیٹیگری کی دوائی شربت جوفہ مرکب کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دیں گے اب یہ جو شربت جوفہ مرکب جو ہے یونانی کی کلاسیکل دوائی ہے یعنی بہت ساری جتنی بھی جاتر کمپنیاں اس کو بناتی ریکس کا مل جائے گا آپ کو ہمدرد کا دیلوی کا اور بھی جو کمپنیاں وہ اس کو جاتر بناتی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی فیمس دوائی ہے اب یہ کام کیا کرتی ہے کیسے اسے استعمال کرنا چاہیے کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتا اور کن کن جڑی ویڈیو سے ملا کر اس کو بنایا جاتا اور کتنے میں آپ کو ملتا پوری ڈیٹیل ویڈیو میں جانکاری آپ کو ملنے والی ہے یہ جو دوائی ہے خاص طور سے بلگمی خاصی میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے چھاتی میں جو میوکس جمع ہو جاتا ہے چھاتی میں جو بلگم کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو توڑ کر خارج کرنے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ نجلا ہونا جکام ہونا اور دماغ کے روگیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور سانس کے روگیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو شربت میں جو ہے شربت جب آپ دیکھتے ہیں مارکٹ کے اندر تو اس میں شربت کے اندر شکر و شہد کا کیمام ہوتا ہے تو اس کے اندر جو جوفا ہے اس کا جوزے خاص ہے مین کنٹینڈ ہے اس لیے اس کا نام شربت جوفا مرکب رکھا گیا ہے اس میں ایک سادہ بھی آتا ہے شربت جوفا اور یہ مرکب ہے یعنی اس سے بہتر ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کے بارے میں اس کے فورمولے کے بارے میں کن کن جڑی بوٹیوں سے ملا کر اس کو تیار کیا گیا ہے تو اس کے اندر جوفا خوشک اور گلے بنفشا اناب گلے ختمی اور اصل حصوص مقصر کر کے ڈالا گیا ہے بادیان گلکند مویز منخہ انزیر اس کے علاوہ تخم خرپاسیا اور سپستان کا استعمال کیا گیا ہے نترل بنجاری علسی اور ایک دو جڑی بوٹیا اور استعمال کی گئی ہے اب جب آپ اس کے فورمولے پر نجر لاتے ہیں تو اس کے اندر جوفا تو اپنے آپ میں ایک بہت ہی جبرتست چیزیں بلگم کو نکالنے میں اس کے علاوہ گلے بنفسا کے فول استعمال کیا گیا ہے اور بنفسا کا الگ سے شربت بھی آتا ہے اور اناب کا بھی سربت آتا ہے یہ سب خاصی کی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے بادیان ہو گئی اصل حصوص یعنی ملیٹھی تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے اپنے آپ میں بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو ہیں خاص طور سے بلگمی خاصی کے مریضوں کے لیے تو بلگمی خاصی میں اسے خاص طور سے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اچھے رجل دیکھنے کو ملتے ہیں چھاتی میں جو جمع بلگم ہوتا اس کو توڑ کر خارج کرنے کا کام کرتا ہے چھاتی میں جب جمع ہو جاتا ہے بلگم تو اس میں خرڑ خرڑ کی آواز آنا سانس لینے میں تکلیف ہونا اس طرح ہی کنڈیشن ہوتی ہے خاصتے رہتے ہیں بلگم پھر بھی نہیں نکلتا ہے تو یہ اس کو توڑ کر خارج کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ پرانا وینہ نجلا وینہ جکام کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور استعمال کے مریضوں میں میں بتا دیتا ہوں جو شروعاتی کنڈیشن ہے استعمال جب ڈائیگنوز ہو گیا ایک بار پتا چل گیا استعمال کی کنڈیشن ہو گیا تو اس میں اگر اس کو شروعاتی دور میں دیا ہے تو بہت اچھے ریجل دیکھنے کو ملتے ہیں بہت جلدی اس میں ریکاوری کرتا ہے اور اس کے علاوہ سانس کے مریضوں میں اس میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور بلگم کے قارن سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے لگتار نجلا جکام بنا رہتا ہے جن مریضوں میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بار بار خاصی ہو رہی ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ اب بار بار بلگم کا جمع ہو جاتا ہے ایک بار ٹھیک ہوگا پھر دوبارہ تو اس کو لگتا ہے اگر آپ ایک سے ڈیڑھ مینہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کا بلگم جو ہے پوری طریقے سے جو ہے توڑ کر خارج کر دے گا آپ کے فہنپڑوں کو وہ ساف کر دیتا ہے جس سے سانس لینے میں بھی آپ کو رہات ہوئے گی اور اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے اور بھی کچھ کام ہیں لیکن جو ہے میں نے اس کے کچھ کام بتائی ہیں جو خاص خاص آپ سمجھ سکتے ہیں اور ڈوز کی اگر بات کر لیتے ہیں تو پندرہ سے تیسے مل تک اس کو صبح اصام گنگنے پانی کے ساتھ میں استعمال کرنا چاہیے چائے کی طرح آپ اسے سیپ سیپ کر کے پی سکتے ہیں یا نورمل کم سکم اتنا گنگنہ پانی ہو تاکہ آپ کی گلے کو اس سے رہت ملے جب اس کو پیتے ہیں آپ یہ جو ہے اگدم فوراں سے آپ کو اثر دکھانا شروع کرتا ہے کیونکہ یہ آپ کے فیپڑوں میں جو جمع بل گیا میں اس پر اگدم تیجی سے کام کرتا ہے اسے نکان لنے کا کام کرتا ہے اس سے جو ہے فیپڑوں کو رہت ملتی ہے اور مریج کو اس سے آسانی ہوتی ہے اب یہ ملتا کتنے میں آپ کو ریکس کا مل جائے گا آپ کو دو سا ایمل اکسو پہنٹالیس روپے میں اور اس کا پانس ایمل کا پیک بھی ریکس کا ملتا ہے مارکیٹ کے اندر اس کے علاوہ دہلوی کا پانس ایمل ملتا ہے دو ساٹھ روپے میں اور باقی اور کمپنیوں کا یا ان کمپنیوں کا بھی ٹائم کے حساب سے کمیا جیادہ ہو سکتا ہے تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا شربت جوفہ مرقب کے بارے میں اور ویڈیو اگر پسند آتا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا